اسرائیل کی پی ایم نتنیہو نے غازہ پر فرمانوں حملہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور یہ ایک اہم فیصلہ لیا ہے نتنیہو نے انہوں نے دھمکی دینے والے اپنے منطری آمیان ایلیہو کا کڑا ایکشن لیا ہے انہوں نے ایلیہو کو کیابنٹ بیٹھٹ سے نلمبت کر دیا ہے آمیہائے ایلیہو کا یہ نلمبن انشک کال کے لیے ابھی تک رکھا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ماں کو بتا دیا نتنیہو نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اپنی منطری کو کیابنٹ سے نلمبت کر دیا ہے آگے کی کچھ اہم بیٹھکوں میں آپ وہ حصہ نہیں لے پائیں گے اور جنگ سے جڑی ایک اور بہت اہم خبر اسرائیل اور ہزبولہ کے بھی جنگ اب تیز ہوتی چلی جا رہی ہے لیبنان کا راجندک سنگٹن ہزبولہ بھلے ہی اسرائیل پر حملے کی ہنکار بھر رہا ہو لیکن لیبنان کے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں گے یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے سیوگی نے جو وہاں ایس میدان جنگ سے بلکل نزدیک میں ہیں اس وقت سب سے بڑی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل لیبنان بورڈر سے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ بورڈر کا علاقہ ہے یہاں پر لگاتار دھواں اٹھ رہا ہے لیبنان کی سیما کا علاقہ ہے جہاں پر ایک آپ دھوے کا غبار دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ وہ جنگلی علاقہ ہے جہاں سے ہزباللہ کے لڑا کے لگاتار ازرائیل پر اٹیک کرتے ہیں اور اب ازرائیل نے انہی علاقوں پر حملہ کیا آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو دھواں ہیں وہ آپ دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر اٹھ رہا آپ کو بتا دیں کہ انہی علاقوں تھی جو پورا علاقہ ہے یہ جنگلی علاقہ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھئے کس طرح سے یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے دیکھیں کئی مقصد ہو سکتے ہیں ان علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے کہ ایک تو ان جنگلوں کو بلکل صاف کر دیا جائے کہ اگر کوئی گتی ویدی ہزباللہ کی یہاں پر ہوتی ہے تو وہ دکھائی دے سکے اور کوئی سمبھاونا کی اگر کوئی ہزباللہ کا لڑاکہ ان جگہوں پر چھپا ہوا ہو تو اس کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے آپ تصویر دیکھیں کہ آخر یہ کیا ہے کیا یہ گولہ بارود کا استعمال کیا گیا ہے یا پھر جس کے آروپ لگ رہے تھے وائٹ فاسفورس اسرائیل پر وائٹ فاسفورس کے استعمال کرنے کے آروپ لگ رہے تھے کیونکہ دھوان سفید نکل رہا ہے ہم اس کی پشتی نہیں کر سکتے لیکن یہ سب سے بڑی تصویر نیوز ایٹین انڈیا کے کیامرے میں قید ہوئی آپ تصویر دیکھیں یہ جو آپ تاور دیکھ رہے ہیں دراصل یہ اسرائیل کے سیما میں ہیں اور جہاں سے آپ دھوان اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ لیبنان کی سیما ہے یہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے آپ دیکھیں کس طرح سے دھوان یہاں پر اٹھ رہا ہے ایک بڑا جو حصہ ہے اس جنگلی علاقے کا وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہی کوشش ہے کہ اگر ہزباللہ کے لڑاکین علاقوں میں چھپے ہوئے ہوں تو ان کو بھاری نقصان پہنچا ہے جاسے کہ آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پر اور جو کئی ٹیکنیکل ایکٹیپمنٹ سے چاہے وہ ٹاور ہوں یا پھر کمیونکیشن سینٹر ہوں ان کو تباہ کیا گیا تھا لیبنان کا علما شاب ایک چھوٹا شہر ہے اور اب یہاں پر پوری طرح سے سنناٹا پسرا ہوا یہاں رہنے والے نیوازی نیمر نے بتایا کہ یہ حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یویس یورپ جیسے دیشوں کو اسی اسپائر کے لیے کام کرنا چاہیے پوری طرح سے یہ جو علاقہ ہے یہاں کچھ نظر نہیں آئے گا زیادہ تر لوگ یہاں سے جا چکے ہیں دکانے بند ہیں گھروں میں تالے لٹکے ہیں چرچ بند ہیں کئی چرچ یہاں پر ہیں بڑی سنکھیا میں جو یہاں کی آبادی ہے وہ سرکشتھے کانوں پر جا کر رہ رہی ہے جب تک اسثیتی سامانے نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہاں پر واپس نہیں آ سکتے لوکل ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں شانتی بہالی ہونی چاہیے اور یہ اپیل کر رہے ہیں امریکن اور یورپین کنٹریز سے کہ وہ اسرائیل پر یہ دباؤ بنائیں کہ وہ سیز فائر کرے لیکن جو تصویر ہے یہاں پر جو سرحت کے علاقے ہیں وہ بہت چنتا جنک نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ید میں اگر سب سے زیادہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ عام لوگ ہیں جن کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں اور رہنے کو مجبور ہونا پڑا رہا ہے